وَالْجَدُ الصَّحِيْخُ كَالْأَبِ إِلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ وَسَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْخُتُ الْجَدُ بِالْأَبِ لِأَنَّ الْأَبَ أَصْلٌ فِي قَرَابَةِ الْجَدِ إِلَى الْمَيِّتِ بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مقررہ حصے جو ہیں وہ چھے ہیں نصف ربو سمون اور سلسان سلس اور سدوس اور ان میں جو تعلق ہے وہ تضعیف و تنصیف والا ہے یعنی چھوٹے حصے کو دبنا کریں تو اوپر بڑا حصہ بن جائے گا اور اس کو دبنا کریں تو اس سے اوپر والا حصہ بن جائے گا اور یا اسی طرح اوپر والے حصے کو آدھا کریں تو نیچے والا چھوٹا حصہ بن جائے گا اور اس کو آدھا کریں تو اس سے نیچے والا حصہ بن جائے گا اور پھر بتلایا تھا کہ یہ حصوں والے بارہ افراد ہیں چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں بھئی اور وہ چار مرد کون کون سے تھے ذکر ہوا تھا کہ والد ہے اور دادہ ہے اور جدے صحیح اور اخیافی بھائی ہے اور شوہر ہے اور آٹھ عورتیں ذکر ہوئی تھیں وہ آٹھ عورتیں ان میں پہلے نمبر پر کس کا ذکر ہوا بیوی کا اور اس کے بعد بیٹی اور پھوٹی یا نیچے تک بھی پڑھ پوٹی وغیرہ اور اس کے بعد نخیقی بہن اس کے بعد نخیافی بہن اور خیالہ نمیاتی بہن اور جدے ماں اور جدے صحیحہ گئے اور جدے صحیحہ کس کو کہتے تھے کہ مییت کی طرف نسبت کرنے میں درمیان میں جدے فاسد کا واسطہ نہ آئے تو وہ ہے جدہ صحیحہ معلوم ہوا نانا کی ماں جو ہے وہ کیا ہے جدہ فاسدہ کیونکہ درمیان میں کس کا واسطہ آیا نانا کا واسطہ آیا اس کے بعد آپ نے باپ کے احوال پڑھے تھے کہ باپ کے تین احوال ہیں کبھی کبار اسے صرف وہ جو مقررہ حصہ ہے وہ ملتا ہے بعض وقت اسے مقررہ حصہ بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے اور بعض وقت وہ صرف کیا بنتا ہے عصبہ بنتا ہے مقررہ حصہ مقررہ حصہ یعنی صدوس اس کو صرف اس وقت ملے گا جبکہ میت کا بیٹا یا پوتا یا پڑھ پوتا موجود ہو تو اس وقت صرف وہاں کو مقررہ چھٹا حصہ ملے گا اسی ہے کیونکہ وہ بیٹا پوتا پڑھ پوتا وغیرہ جو ہے وہ عصبہ بن جائے گا وہ کیا بن جائے گا عصبہ بنے گا تو باپ پھر صرف زوی الفروز میں سے رہا اس کو اس کو مقررہ حصہ ملے گا اور اگر بیٹا پوتا پڑھ پوتا وغیرہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایک بیٹی ہے یا پوتی ہے یا پڑھ پوتی ہے تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور یہ عصبہ کے قریبی عصبہ جو تھا وہ بیٹا پوتا وغیرہ جو میت کا جزد تھے وہ تو موجود نہیں ہے تو اس کے بعد عصبہ درجہ کس کا رکھا اللہ تعالی نے باپ کا ہے تو لہٰذا باپ کو اب ملے گا حصہ باپ عصبہ بھی بن جائے گا چھٹا حصہ بھی ملے گا اور بیٹی کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ کس کو مل جائے گا باپ کو مل جائے گا مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی ایک بیٹی ہے اور اس شخص کا والد زندہ ہے تو تقسیم کس طرح کریں گے باپ کو ہم نے دینا ہے صدوس اور بیٹی کے حصے آگے آئیں گے وہ اکیلی ہو تو اسے نصف ملتا ہے تو صدوس دینا ہے تو صدوس دینے کے لیے مال کے کتنے حصے کر لیں گے یہ ہے چھٹے میں سے ایک حصہ باپ کا حصہ صدوس بیٹی کا حصہ نصف نصف چھٹا کتنا تین وہ دے دیں گے بیٹی کو اور صدوس کتنا ایک وہ مل جائے گا باپ کو اور پھر باپی کتنے حصے رہ گئے دو حصے وہ بھی باپ کو عصابہ ہونے کی وجہ سے مل جائیں گے بھئی تو باپ کو بھی کوئی تین حصے مل گیا اور بیٹی کو بھی تین یعنی آدھا آدھا مال تقسیم ہو جائے گا اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد یا بیٹے کی اولاد یا پوتے کی اولاد کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر باپ عصابہ بنے گا اور باقی وارثوں زوی الفروز کو ان کا مقررہ حصہ ملنے کے بعد جو کچھ باقی بچے گا وہ سارا کس کا وہ باپ کا ہو جائے گا بھئی اور اگر زوی الفروز میں سے اور کوئی بھی نہیں ہے تو پھر باپ سارے مالکہ مالک بن جائے گا بھئی سارے مالکہ اب آپ مجھے صورت بتائیے ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا والد بھی زندہ ہے مرنے والے کا اور اس کا ایک بیٹا ہے ہاں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اب کیا کریں گے باپ کو پہلی صورت دوسری تیسری کیا کریں گے بھئی پہلی صورت بیٹا ہو تو باپ کو کتنا ملتا ہے چھٹا حصہ اور اگر بیٹی ہو تو تب کتنا ملتا ہے چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور حصہ بھی تو بیٹے کی طرف دیکھیں تو اس کو باپ کو صرف کیا ملنا چاہیے بیٹی کی طرف دیکھیں تو کیا ملنا چاہیے چھٹا حصہ بھی اور حصہ بھی اب آپ کیا فتوہ دیں گے بھئی ہاں شاہ باش بھئی خود غور کر لیں بیٹی کے جب بیٹی تھی تو میت کا کوئی کوئی مذکر اولاد نہیں تھی وہ ہوتی تو اس نے عصبہ بننا تھا لیکن وہ نہیں تھی تو اب عصبہ کون بنتا وہ باپ بن جاتا ہے لیکن یہاں پر میت کا بیٹا موجود ہے تو وہ عصبہ بن رہا ہے لہٰذا باپ عصبہ تو نہیں بن سکتا معلوم ہے صرف کون سا حصہ ملے گا چھٹا عصبہ وہ نہیں بن سکتا تو چھٹا حصہ مل جائے گا والد کو اور بیٹی کو بھائی جو ہے وہ اپنے برابر والی کو عصبہ بنا دیتا ہے یعنی بہن کو تو جب اس کو عصبہ بنا دیا تو اب تقسیم کس طرح ہوگی لِذَا سَرِمِسْلُ حَضِّلُنْ سَيَعِنْ کہ مذکر کو دو عورتوں کے مثل حصہ ملے گا بھائی دو من تو اب جو باقی بچے گا اس کے تین حصے کر دیں گے اور اس میں سے دو عصبہ بیٹے کے اور ایک حصہ بیٹی کا بھائی ہے تو یہ سارے احوال آپ کے ہر وقت ذہن میں ہوں گے تو مسائل حل کر سکیں گے ان کو ساتھ سا خوب پکا کر دے جاؤ بھائی تھوڑی محنت نہیں تھوڑی تھوڑی صورتیں پڑھیں گے لیکن اس کو ذرا خوب پکا کر دے رہیں آپ بھائی آگے دیکھئے وَالْجَدُّ سَخِحُ قَلْ أَبِي اور جد سخیح جو ہے وَقَلْ أَبِي وہ کس کی طرح ہے باپ کی طرح یعنی جو تین صورتیں باپ میں بنتی تھی وہی تین صورتیں یہاں دادا میں بھی بنیں گی اللہ فی اربع مسائلہ مگر چار مسئلوں کے اندر بھائی چار مسئلوں میں ذرا صورت مختلف ہوگی وَسَنَسْكُرُوْهَا فِي مَوَازِعِهَا انشاءاللہ تعالی اور قریب ہم چار مسائل کو ذکر کریں گے ان کی جگہوں کے اندر انشاءاللہ تعالی وَيَسْقُتُلْ جَدُّ بِالْعَبِي یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص سے انتقال ہوا دادا زندہ ہے اور ساتھ والد بھی زندہ ہے تو اب دادا کو کچھ نہیں ملے گا صرف باپ کو حصہ ملے گا بھئی کیونکہ دادا کا رشتہ میت کے ساتھ کس نے جڑا؟ باپ نے تو باپ ہوا واسطہ اور دادا ہوا ذل واسطہ واسطے والا دادا کیا ہوا؟ دادا خود واسطہ یا واسطے والا ہے واسطے والا ہے یعنی واسطے سے اس کا رشتہ جڑ رہا ہے میت سے اور قانون ہے کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہوتا ہے واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم یعنی قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہوگا بھئی تو جب باپ اصل موجود ہے تو اس کو حصہ مل جائے گا سورت کے مطابق اور دادا کو کچھ نہیں ملے گا دادا کو صرف اس وقت ملے گا جب باپ موجود نہ ہو گئی جب باپ موجود نہ ہو تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں وَيَسْقُتُلْ جَدُّ بِالْعَبِ اور ساقِت ہو جائے گا دادا باپ کی وجہ سے لِأَنَّ الْأَبَ اَفْنُ فِي قَرَابَ تِلْ جَدِّ إِلَى الْمَيِّتِ اس لئے کیونکہ باپ اصل ہے فِي قَرَابَ تِلْ جَدِّ دادا کی رشتہ داری کے اندر إِلَى الْمَيِّتِ مَيِّت کی طرف مَيِّت کی طرف جو دادا کی رشتہ داری ہے اس میں باپ اصل ہے واسطہ ہے اب لفظ آیا جدے صحیح بھئی اوپر جدے صحیح کے یہ باپ کی طرح ہوتا ہے تو بتلا رہے ہیں جدے صحیح کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَلْ جَدُ صحیح هُوَ الَّذِي لَا تَدُ قُلُو فِي نِسْبَتِ إِلَى الْمَيِّتِ اُمُّن جدے صحیح وہ ہے کہ داخل نہ ہو فِي نِسْبَتِ اُس کی نِسْبَت کرنے میں اِلَى الْمَيِّتِ مَيِّتِ کی طرف اُمُّن مَا درمیان میں کوئی مَا یعنی عورت کا واسطہ نہ آئے بھئی تو اوپر کی طرف جو اصول ہیں جو اصول ہیں جہاں بھی درمیان میں عورت کا واسطہ آئے گا تو سمجھ لینا یہ جدے فاسد ہے اور اگر درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں تو وہ جدے صحیح ہے اب آپ مجھے بتائیے دادا جدے صحیح ہے یا جدے فاسد ہے کیونکہ میت کے ساتھ رشتہ کس کے واسطے سے ہے باپ کے واسطے سے یعنی مرد کے واسطے سے ہے بیچ میں عورت نہیں اور نانا جو ہے وہ جدے فاسد کیونکہ واسطہ کس کا آیا ماں کا اچھا بھئی باپ کی میت کے باپ کی نانی جدے صحیح ہے یا جدے فاسد نانی نہیں نانا میت کے باپ کا نانا جدے صحیح ہے یا جدے فاسد اگرچہ یہاں بیچ میں باپ آ رہا ہے لیکن باپ سے اوپر کون ہے درمیان میں عورت ہے دادی کا درمیان میں رشتہ آ گیا لہذا باپ کا جو نانا ہوا جدے فاسد تو کہتے ہیں وَالْجَدُ صحیح وَالَّذِي لَا تَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ لَلْمَيِّتِ اُمُّن جدے صحیح وہ ہے کہ داخل نہ ہو اس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں اُمُّن ما کوئی ما وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ سَلَاسٌ اور باقی اولادِ اُم جو ہے اولادِ اُم اخیافی اولاد کا لفظ آیا میں نے بتلایا تھا ولد کا لفظ مذکر اور مُنَس دونوں پر بولا جاتا ہے تو اولادِ اُم میں مذکر بھی داخل اور مُنَس یعنی اخیافی اخیافی بہن بھائی وئی اخیافی ان کے احوال ذکر کرنے لگیں کہتے ہیں ان کے احوال ان سلاس ان کے تین احوال ہیں اَسُدُوسُ لِلْوَاحِدِ اگر ان میں سے کوئی ایک ہو چاہے اخیافی بھائی ہو چاہے اخیافی بہن اس کو کتنا حصہ ملے گا سُدُوس چھٹا حصہ لیکن آخر میں جا کر ذکر کر رہے ہیں ایک ستر بات وَيَسْقُتُونَ بِلْوَلَدِ یہ ساقِس ہو جائیں گے کس کی وجہ سے میت کے اولاد کی وجہ سے اگر میت کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہوا تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے ساقِس یا اخیافی بہن بھائیوں کو پھر کچھ نہیں ملے گا وَوَلَدِ الْأَبْنِ اور اسی طرح میت کے بیٹے کی جو اولاد ہیں یعنی پوتا پوتی اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جائیں گے ساقِس وَإِن سَفْحَلَا اگرچہ نیچے تک ہوں اگر پڑھ پوتا یا پڑھ پوتی میں سے بھی کوئی ہوا میت کا تو بھی اخیافی بھائی بہن کیا ہو جائیں گے ساقِس وَبِلْأَبِ اور باپ کی وجہ سے بھی یہ کیا ہو جائیں گے ساقِس وَالْجَدِّ اور دادا کے ذریعے بھی بل اتفاق بھئی تو ان سب کے ذریعے بل اتفاق یہ ساقِس ہو جائیں گے تو پہلی سورت ذکر کر رہے ہیں کہ اخیافی بہن بھائیوں کو سلس ملے گا لِلْوَاحِدِ سُدُس سُدُس ملے گا لِلْوَاحِدِ جب وہ کتنے ہو ایک ہو ایک اخیافی بھائی ہے بہن کوئی نہیں یا صرف ایک اخیافی بہن ہے بھائی کوئی نہیں اور وہ شرط بھی ساتھ لگانا میت کے بیٹا یا بیٹی پوتا یا پوتی پڑ پوتا یا پڑ پوتی میں سے بھی کوئی نہ ہو اور میت کا آپ بھی نہ ہو اور دادا بھی نہ ہو تو اس سورت میں ایک اخیافی بھائی ہے یا ایک اخیافی بہن ہے تو اسے چھٹا حصہ مل جائے گا وَسُسُلُسُ لِلِسْنَئِنِ فَصَائِدًا اور سلس ملے گا دو یا زیادہ کے لئے دو یا اس سے زیادہ اگر اخیافی بھائی بہن دو ہیں دو اخیافی بھائی ہیں یا دو اخیافی بہنیں ہیں یا ایک اخیافی بھائی ہے اور ایک کخیافی بہن تو یہ دو ہو گئے تو جو بھی صورت ہو جائے دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر اس صورت میں ان کو صدوس نہیں ملے گا بلکہ صلوس اب حصہ بڑھ گیا صلوس دگنا ہے صدوس سے تو اب حصہ زیادہ ملے گا لیکن شرط وہی ہے کہ میت کا بیٹا ہے بیٹی پوتا ہے پوتی پڑ پوتا ہے پڑ پوتی باپ یا دادہ میں سے کوئی زندہ نہ ہو آگے ذکر کر رہے ہیں ذکورہم و ایناتہم فی القسمتی والاستحقاقی سباہن ان کے مذکر اور ان کے مونس تقسیم کے اندر اور استحقاق کے اندر برابر ہیں بھئی ویسے تو ذاتہ یہ ہے لذکر مصد و حضر ان سے کہ مذکر کو مونس سے دگنا حصہ ملتا ہے لیکن یہاں پر اخیافی بھائی بہن جو ہیں وہ حصے کے اس تقسیم میں اور استحقاق میں برابر ہیں یعنی مال ان کو برابر تقسیم ہوگا مال کیا ہوگا ہے میں یہاں ایسا نہیں کریں گے کہ اخیافی بھائی کو اخیافی بہن سے آپ دگنا دے دیں نہیں بلکہ برابر برابر بھئی جتنا حصہ اخیافی بھائی ہو اتنا ہی حصہ اخیافی بہن کو یہاں مذکر اور مونس برابر ہیں بھائی برابر ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو اگر ایک اخیافی بھائی یا بہن ہو اور مید کے اصول و فروع میں سے کوئی نہیں تو کتنا ملے گا چھٹا حصہ اور اگر دو یا تین یا چار یا پانچ ہیں تو پھر انہیں اسی حالت کے اندر جب اصول و فروع مید کے نہ ہو تو انہیں کتنا ملے گا اور اس سلس کو پھر وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے اسی سلس کو آپس میں کیا کر لیں گے تقسیم کر لیں گے جتنا جس کے حصے میں بن گئے تو کہتے ہیں اور یہ ساقت ہو جائیں گے اولاد کی وجہ سے بھی اور بیٹے کی اولاد کی وجہ سے بھی اگرچہ نیچے تک ہو باپ کی وجہ سے بھی اور دادا کی وجہ سے بھی بالاتفاق بھئی یعنی بالاتفاق ان میں سے اولاد یا بیٹے کی اولاد یا پوتے کی اولاد یا باپ یا دادا ان کی وجہ سے بالاتفاق ساقت ہو جائیں گے وَأَمَّا لِلْزَوْجِ فَحَالَتَانِ باقی خامن جو ہے اس کی دو حالتیں ہیں اَنْنِصْفُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ لِبْنِ وَإِنْصَفَلَ یاد رکھئے خامن کے خامن کو جو ہے بعض صورتوں کے اندر نصف مال ملتا ہے اور بعض صورتوں کے اندر ربع ملتا ہے چوتھا حصہ مثلا بیوی کا انتقال ہوا اور اس کی کوئی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑھ پوتا پڑھ پوتی وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں خامن کو نصف مال مل جائے گا اور اگر اس کی کوئی اولاد ہوئی چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو پوتا ہو پوتی ہو پڑھ پوتا ہو یا پڑھ پوتی ہو تو پھر اس صورت میں خامن کو چوتھا حصہ ملے گا اولاد نہ ہو تو نصف اور اگر اولاد ہو تو ربو یعنی چوتھا حصہ تو کہتے ہیں وَمَالِ زَوْجِ فَحَالَتَانِ بَغْلِ خَانَوَن جو ہے اس کے دو حالتیں ہیں اَن نِسَفْ وَعِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ لِبْنِ وَإِن سَفْلَ وَن نِسَفْ جَبْکِ اولاد نہ ہو مَيِّد کی وَوَلَدِ لِبْنِ اور بیٹے کی اولاد نہ ہو وَإِن سَفْلَ اگرچہ نیچے تک وَرْرُبْو اور چوتھا حصہ ملے گا مَالْوَلَدِ سَاتھ اولاد کے یعنی وہ مرنے والی جو عورت ہے اس کی اولاد ہے بیٹے یا بیٹی او والدی لِبْنِ یا اس کے بیٹے کی اولاد یعنی پوتا پوتی وغیرہ وَإِن سَفْلَ اگرچہ نیچے تک پڑھ پوتی پڑھ پوتا وغیرہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اب چاروں کے حصے ہو گئے ذرا دوہرالیں بھئی ان کو جس قدر ہو سکے دوہراتے رہو یہ سب سے مشکل حصہ ہے کتاب کا یہ حالتیں آپ کو اچھی طرح یاد ہو گئیں تو پھر کوئی مشکل آگئے انشاءاللہ نہیں رہے گی بھئی باپ کی کسی حالتیں ہیں تین حالتیں ہیں پہلی حالت باپ سے مصلح ملے گا چھٹا حصہ یہ کس وقت ملے گا نید کا بیٹا ہو یا پوٹا ہو یا پڑ پوٹا ہو نواسے نواسی کی طرف نہیں جانا بھئی وہ بیٹی کی اولاد ہے ان کا اعتبار نہیں ہے بھئی تو بیٹے کے اولاد بیٹا یا بیٹے کی اولاد یا بیٹے کے بیٹے کی اولاد یعنی بیٹا پوٹا پوٹی پڑ پوٹا پڑ پوٹا تو اس صورت میں یہ حصابہ بن جائے گا ان میں سے جو مذکر ہے بیٹا پوٹا اور پڑ پوٹا وغیرہ یہ حصابہ بن جائیں گے اور باپ کو صرف کتنا ملے گا چھٹا حصہ دوسری صورت مذکر اور کوئی نہیں اولاد میں سے بیٹا بھی نہیں پوٹا بھی نہیں پڑ پوٹا بھی نہیں بھئی تو پھر اس صورت میں باپ کو کیا ملے گا فارض بھی ملے گا اور وہ حصابہ بھی بنے گا جسے انہوں نے فرض و تعصیب تعبیر کیا اور تیسری صورت کہ میت کی کوئی اولاد ہی نہیں یعنی بیٹا بیٹی یا پوٹا پوٹی پڑ پوٹا پڑ پوٹی کوئی بھی نہیں تو پھر حصابہ کون بن جائے گا باپ حصابہ بن جائے گا بھئی اور باپیوں کو حصہ دے کر جو مال بچے گا وہ مالک اس کا بن جائے گا دوسرے دادا کی بھی یہی تین حالتیں ہیں کہتے ہیں البتہ چار مسائل میں کچھ مختلف ہے وہ آگے آ جائیں گی اپنے اپنے مقام پر اور اس کے بعد اخیافی بہن بھائی جو ہیں ان کے کتنی حالتیں ہیں تین حالتیں ہیں ان کی بھائی اگر اخیافی بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ہو صرف اور میت کے اولاد یا آگے یعنی بیٹے کی اولاد یا پوتے کی اولاد یہیوں کہیں میت کا کوئی بیٹا بیٹی بھی نہیں پوتا پوتی بھی نہیں پڑھ پوتا پڑھ پوتی بھی نہیں اور ساتھ میت کا ساتھ بھی نہیں اور دادا بھی نہیں اور اخیافی بھائی صرف ایک ہے یا اخیافی بہن صرف ایک ہے تو کتنہ مل جائے گا چھٹا حصہ اور اگر اسی حالت میں جبکہ مذکورہ جو ذکر ہوئے وہ نہ ہوں اور اخیافی بھائی بہن دو یا تین یا چار ہیں تو آپ سو دوس نہیں دیں گے بلکہ کتنا دیں گے سو لکس دیں گے تیسرا حصہ دیں گے جسے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے برابر برابر بھائی مذکورہ مونس یہاں برابر ہیں اور تیسری حالت کیا ہے یہ محروم ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا جبکہ میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑکوتا پڑکوتی یا باپ یا تاتا میں سے کوئی بھی موجود ہو تو یہ کیا ہو جائیں گے محروم ہو جائیں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا اس کے بعد خامن کی کتنی حالتیں پڑیں دو حالتیں کبھی خامن کو نصف ملتا ہے اور کبھی روڑ نصف کب ملے گا جب بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور پڑکوتا پڑکوتی ان میں سے کوئی نہ ہو اور اگر ان میں سے کوئی ہو تو پھر کتنا ملے گا پھر روڑ یعنی چوتھا حصہ ملے گا بھئی بہت سب کو سمجھ میں اچھی طرح آگئی بھئی چلیے بس بھئی حالہو المرام اللہ علیہ حقیقت الکلام